ناظرین یار نہ بچھڑے کی آنے والی اپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے فیضہ سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ازر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد ازر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو ازر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ ازر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا ازر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور ازر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ازر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد ازر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو ازر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ ازر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا ازر کو سمی کی اصلیت کا پتا چل جائے گا اور ازر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ازر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد ازر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو ازر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ ازر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا ازر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور ازر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتا چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہتے گا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتا چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں ہی اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہتے گا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتا چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں ہی اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہتے گا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتا چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئی کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیضہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیضہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیضہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائی کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیک کو سمی کی اصلیت کو جان لے گی تو فیزہ اور سمی کے درمیان جھگڑا ہوگا تو فیزہ سمی سے دو ٹوک کہہ دے گی کہ خبردار اگر تم نے مجھے پلوشہ سمجھنے کی کوشش کی میں پلوشہ نہیں بلکہ فیزہ ہوں اور میں تمہیں بتا دوں گی کہ کسی پر جھوٹا الزام کیسے لگاتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب اظر پلوشہ کے والد کے پاس ہوسپیٹل آئے گا تو اس کا سامنا پلوشہ سے ہوگا جس کے بعد اظر اور پلوشہ کے درمیان تقرار ہوگی تو اظر پلوشہ سے کہہ دکھا کہ میں کم از کم تمہاری طرح منافق نہیں ہوں میں اپنا ہر رشتہ اور کول دل سے نبھاتا ہوں جس پر پلوشہ اظر سے کہے گی نہ تو تم نے آج تک کوئی رشتہ نبھایا ہے اور نہ ہی کوئی کول تو ناظرین کیا اظر کو سمی کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور اظر اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تھانکس فار وچنگ آر ویڈیو